اسلام علیکم ایوری تینگیزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو غیر ملکیوں کی پاریخ ہونے کے متعلق ہے کہ آئندہ مستقبل میں مہینہ یا دو مہینے بعد کس مہینے والے کن کن غیر ملکیوں کو وزارت العمل پاریخ کرنے جا رہا ہے یہ تو دوستو آپ لوگ جانتے ہو کہ سعودی وزارت العمل نے تقریباً دو تین چال سے سعودازیشن شروع کیا ہے مختلف پیشوں پر وہ سعودازیشن کر چکا ہے کسی جگہ میں ستر پیسٹ کسی جگہ پچاس اور کسی جگہ میں سو پیسٹ سعودازیشن کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوستو ایسے مہینے جس پر سعودازیشن ہو چکا ہے یا اس مہینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پر سعودی کو رکھا جائے لیکن اس کے باوجود اس پر ابھی بھی غیر ملکی پراجمان ہے اس کے مطالق دوستو سعودی مجلشورہ کا اجلاس ہوا کل جو کہ دوستو ویڈیو اجلاس تھا جس کا سربراہی شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن محمد الشیخ کر رہا تھا جس میں دوستو اس نے مختلف وزارتوں کے نمائندے ترجمان بلائے تھے اس ویڈیو اجلاس میں جیسا ہمارے پاکستان میں سینڈ میں مختلف وزارتوں کے وزیر بلائے جاتے ہیں اور اس سے وزارت کے مطالق پوچھ گچھ ہوتا ہے اس سے مختلف سوالیں کیے جاتے ہیں اسی طرح دوستو مجلشورہ نے بھی سعودی وزارت علامہ کا ترجمان بلائے تھا اس سے پوچھا مجلشورہ نے کہ ابھی بھی سعودی عرب میں مختلف تجارتی اور مختلف دکانوں میں جو پیش ہے اس پر ابھی بھی غیر ملکی موجود ہیں یہ کیا وجہ ہے وزارت العمل اس میں کیوں ناکام ہے اسی طرح دوستو سعودی مجلشورہ نے دوسرا سوال کیا کہ جو چھوٹے دکانیں ہیں جس میں سودازیشن ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں ابھی بھی جو اس کا مدیر ہے وہ غیر ملکی ہے وہ غیر ملکی جو اس کے ویزو پر ہے جو اس کے پیش ہے اس کے مطابق ہے اس کے سوالزیشن کے مطالق اس کو نکان لے کے سلسلے میں سعودی مجلشورہ نے وزارت العمر سے پوچھا جس میں وزارت العمر کی ترجمان نے اس تمام سوالیں نوٹ کیا اور اگلی پیشی پر وہ وزارت العمر کے طرف سے یہ تمام جوابیں سعودی مجلشورہ کے سامنے رکھے گئے ابھی دوستو سوال آ جاتا ہے کہ یہ جو تجارتی پیش ہے اور دکاروں کے پیش ہے یہ کون سے ہے آپ لوگوں نے دوستو نیوز میں دیکھا ہوگا نیوز میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پلان پلان مہنہ لیکن اس کے مطالق دوستو مختلف لوگوں سے میرا بات ہوا آپ اس میں ایک دوست سعودی ہے اس کے ساتھ بات ہوا جن کے اپنے مستسے ہیں اور باقی کم دیکھا مختلف جگوں میں جس کا دوستو یہی نچوڑا ہے کہ جو بقالے ہیں اس کے جو مدیر ہے یا جو سبزی کے دکانے ہیں اس میں ابھی تک غیر ملکی موجود ہے یا اس کا جو مدیر ہے وہ غیر ملکی ہے یعنی سبزی کے جو مہنے ہیں بقالے کے جو مہنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو سباقی کے جو دکانے ہیں سباقی کے یا الیکٹریشن کے سامان بیچنے والے جو دکانے ہیں یا اس کے مہنے ہیں ابھی تک غیر ملکی موجود ہے یا تو وہ مدیر ہے یا وہ مختلف محنوں میں اس دکان کے اندر کام کر رہے ہیں دوستو اس میں مختلف بوپی اور مطام اور سپیشل دوستو اس میں جو بکری ہے جو بڑے مخبض ہے جس میں زیادہ عرب ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے مخبض ہے جس میں مختلف قسم کی خوبز پیزے وغیرے ملتے ہیں جس میں جو پکانے والے ہیں چیزیں بنانے والے ہیں وہ تو ظاہری باتیں غیر ملکی ہوگا لیکن جو باہر والا عملہ ہے وہ بھی غیر ملکی ہے یا مدیر بھی اس کا زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ غیر ملکی ہے اس کے علاوہ دوستو جو مغسلے ہیں یا اتار کے دکانے جو ہے پنساری کے دکانے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ دوستو جتنے بھی چوٹے دکانے ہیں جس میں سعودازیشن ہو چکا ہے یا اس میں سعودی رکھنے کا خانون پاس ہوا ہے یا جو بڑے تجارتی مراکز ہے جس میں دوستو بڑے بڑے مارکیٹیں مالو گیندر جو مارکیٹیں ہیں اس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا زیادہ تر زیادہ تر نبل کی اس میں تقریباً اس سی پی سے غیر ملکی ابھی بھی موجود ہے تو سعودی مجلس شورہ اس کے متعلق بات کر رہا تھا مجلس شورہ کی رئیس نے جو اس کا صدر ہے اس نے وزارت العمل سے پوچھا وزارت العمل ایک ہفتہ بعد اس کے متعلق ریپورڈ پیش کرے گا اور تقریباً ایک مہینہ بعد اس کے متعلق باقیادہ قانون کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ ان پلان پلان دکانوں میں پلان پلان تجارتی مراکزوں میں جو غیر ملکی ہے یا پلان پلان مہنے پر موجود غیر ملکی ہے اس کے جگہ سعودی مواطن کام کرے گا یا تو وہ غیر ملکی اپنا مہنہ چینج کرے گا یا دوسری جگہ میں نقل کفالہ کرے گا یا اس کو اپنے ملک کو بیج دیا جائے گا تو دوستو مستقبل میں تقریباً مہینہ بعد یا پندر دن بعد یا بیس دن بعد اس کے متعلق باقیادہ اعلان کیا جائے گا اس کے مہنے وضع کیا جائے گا کہ پلان پلان مہنہ پلان پلان دکان پلان پلان تجارتی مراکز جو ہے اس میں یہ مہنے والے غیر ملکی جو ہے اس کو پارخ کیا جائے گا اور اس کے جگہ سعودی مواطنین کام کر سکے گا اس میں دوستو زیادہ تر او مہن ہے جس پر آر لیڈی سعودازیشن ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا جو مالک ہے وہ غیر ملکی کو رک رہا ہے یہ قانون جو ہے زیادہ تر نئے غیر ملک کو متاثر نہیں کرے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم